بس لکے آلہ حضرت سلامت رہے یہ ہمارے شیخ بھی ہیں ہمارے مربی بھی ہیں اور دو لفظوں میں ساری بات ختم کر دوں کہ انہی سے زندگی شروع ہوتی ہے اور انہی پہ آکے ختم ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نصب بڑا ہوتا ہے نصب بڑا ہوتا ہے خود بڑے نہیں ہوتے باپ بڑا ہے خود بڑے چھوٹے میں نے بہت بڑے باپ کے بہت چھوٹے بیٹے اپنی زندگی میں دیکھے بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے پر بہت چھوٹا لیکن میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اس صحابی کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے چھوٹا بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا یزید پر بہت چھوٹا تھا بڑا لانتی تھا لیکن میں نے شیر خدا کا شیر بیٹا حسین ابن علی بھی دیکھ رہا ہے یہ انفرادیت اللہ دیتا ہے یہ تھوڑا ہے کہ ہر جگہ یہ ایسے ہوتا ہے بہت بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے پر بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے بہت بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کمال یہ ہے کہ ان کا صرف یہ تعرف نہیں کہ وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں ان کا تعرف یہ ہے کہ وہ وقت کے فیرون کو لطارنے والے ہیں ان کا یہ تعرف بھی ہے کہ وہ کربلا کو سارا رنگ دینے ملے ہیں ان کا یہ تعرف بھی ہے کہ امت کی گرتی بھی کشتی کو اپنے لہو کے ساتھ پار کنارے لگانے والے بھی ہے تو حضرت حضور مفتی محمد اختر رضا خان قبلہ بحمد برکاتم اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ وہ میرے پیر ہیں میرے مرشد ہیں ہمارے شیخ ہیں صرف اتنی بات نہیں انہوں نے تو کبھی لکھایا ہی نہیں کہ میں بریل شریف کا سجادہ نشیر ہوں یہ تو کبھی لکھوایا ہی نہیں ہوئی نہ اپنے کلم سے لکھا کہ میں سجادہ نشیر ہوں وہ ایک بات کسی دانشوار نے کہی تھی یہ غالباً بابی شفاق کی بات ہے وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا باہر تو ایک گبارے بیچنے والا گلی میں آ گیا وہ گبارے گیس بھلی ہوتی ہے گبارے کے اندر تو کہتے ہیں سائیکل کے ساتھ اس نے چھوٹے چھوٹے دھاگے باندے ہوئے تھے گبارے رکھے ہوئے تھے تو ایک بچہ گلی میں نکلا تو وہ کہنے لگا گبارے بیچنے والے سے ایک گبارہ دو اس نے گبارہ دیا ایک روپے کا کالے رنگ کا گبارہ اس نے چھوڑا تو گبارہ اڑ گیا تو وہ سائیکل والے سے کہنے لگا کہ چاچا یہ پینے والا گبارہ بھی اڑتا ہے اس نے کہا ہاں لاؤ ایک روپے یہ بھی اڑ جائے گا اس نے اس کا دھاگہ توڑا تو وہ بھی اڑنے لگ گیا اس نے آگے بڑھ کے کہا چاچا نیلا بھی اڑتا ہے کہا لاؤ ایک روپے ابھی اڑا دیتا ہوں تو بابا کہتا ہے میں پاس کھڑا تھا تو جب وہ کئی روپے دے لیے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا بیٹے نیلا پیلا اور کالا ہونے کا مطلب نے جس کے اندر کچھ ہے ہوتی ہے وہ اڑتا ہے نیلے پیلے کا مقصد نہیں کوئی بندہ کہتا ہے میں فلان جگہ کا خلیفہ مجابو اس سے پوچھا جائے گا خلافت کو چھوڑیے بھی تو بتا اندر بھی کچھ ہے ہے کہ نہیں کوئی کہتا ہے میں فلان جگہ کا سجادہ نشین ہوں تو اس سے کہا جائے گا سائے بڑے لوگ ہیں جو درگاہوں اور آستانوں کا نام لے کے جیتے ہیں بتا کوئی اندر بھی شائع ہے کہ نہیں اقبال کہنے لگے میرے پاس آکے کچھ پیر زادے صاحب زادے اپنے ابے دادے کی بات کرنے لگے تو میں نے کہا تھے تو وہ آب آ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو اپنی بات کر صاحب ابے کا نام نہ لے آہ تو بتا تو کیا ہے میرے حضرت صاحب بہت بڑے پڑ دادے کے پڑ پوتے بہت بڑے دادا کے بیٹے بہت بڑے نانا کے نوازیں بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں لیکن اگر کوئی یہ ساری چیزیں اتار کے دیکھے تو ان کا اپنا قد بھی آسمان کو چھوٹا ہوا نظر آتا ہے ان کی ذات میں کردار میں فکر میں سوچ میں تقوی میں پریزگاری میں علم میں اللہ تبارک و تعالی نے عشق کی بلندیاں رکھی ہوئی لوگ نام لکھوانے سے کیا ہوتا ہے القاب دینے سے کیا ہوتا ہے تھوڑا فتارف کرا دوں آپ آلہ حضرت فاضل بریلوی کے پڑ پوتے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پوتے کے شادی جب کی تو اپنی پوتی کے ساتھ ہی کر دی بڑے بیٹے کا بیٹا تھا چھوٹے بیٹے کی بیٹی تھی تو آپس میں نکاح کر دیا تو آلہ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام ہوئے حضرت صاحب کے وہ دادہ ہیں اور مفتی عظم ہند چھوٹے صاحبزادے ہوئے تو وہ نالہ ہیں اور جو پوتے تھے آلہ حضرت کے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر تھے ایسی زبردست قرآن مجید کی تفسیر لکھتے اور بیان کرتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی وہ میرے حضرت صاحب کے والدے گراملی ہیں اور ٹھیک ہے مفتی کا بیٹا مفتی ہوتا ہے عالم کا بیٹا عالم ہوتا ہے پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے ایسے نہیں حضرت انیس سو تین تالیس میں پیدا ہوئے چار سال چار مہینے چار دن کی عمر ہوئی تو ان کے والد نے بسم اللہ شریف پڑھائی پھر انہیں قرآن مجید پڑھانا شروع کیا حضرت نے تعلیم آسل شروع کی پریم جین میٹرک پھر بریلی میں ایک اسلامی کالج ہے جہاں بہت بڑا عرص ہوتا ہے وہاں سے انہوں نے کالج کی تعلیم آسل کی پھر منظر اسلام جو اللہ حضرت کا مدرسہ ہے جس نے پوری دنیا کو علماء دیئے اس مدرسے میں بقاعدہ درس نظامی پڑھا پورا انیس سو تری سٹھ کے اندر آپ کے والد کہنے لگے میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کی اونیورسٹی میں جا کے پڑھے تو آپ کے والد گرامی نے جا کے انہیں ازر یونیورسٹی مصر میں داخل کرا دیا انیس سو تری سٹھ سے لے کر انیس سو چھا سٹھ تک تین سال انہوں نے تخصص کیا ایک ہوتیم بی بی اس ڈاکٹر ایک ہوتیم سپیشلیسٹ انہوں نے سپیشلائزیشن کیا دین کے اندر تین سال حصول دین کے اندر تین سال وہ پڑھتے رہے اور دب انتحان ہوا تو وہاں عربی لوگ بھی پڑھتے تھے عرب کے بڑے لوگ بھی پڑھتے تھے پہلی پوزیشن آئی تو اللہ نے ہندوستان سے گئے ہوئے فاضل بریلوی کے پڑھتے کو عطا فرمائے پہلی پوزیشن حضرت نے لی پہلی پوزیشن اور آپ کے والدگیر ابھی بیمار تھے بڑے ہو رہے تھے تو آپ نے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ہندوستان سے ماناوالہ حضرت اس کے اندر لکھا میں غروب ہو رہا ہوں لیکن میرا اختر رضا اب تلو ہو رہا ہے اور جب وہ تلو ہوگا تو زمانہ دیکھے گا کہ میرے سورج کی کرنے کہاں کہاں جاتی ہے حضرت انیس اچھے سٹھ میں پڑھ کے آئے تو جب آئے تو وہاں سجادگی بھی یہ نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا حالات یہ تھے کہ پہلے حجت علیہ السلام بڑے بیٹے سجادے تھے پھر چھوٹے بیٹے مفتی عظم ہند آپ کے نانا جانتے ہیں ان کا سوہ کروڑ آدمی مرید تھا سوہ کروڑ آدمی بیعت تھا اس زمانے میں اور بڑے بڑے محدثین مفسرین ان کے سلسلے میں مرید تھے جب حضرت تشریف لائے تو فرمانے لگے حضور مفتی عاظم ہند آلہ حضرت کے چھوٹے شہزاز اختر رضا یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں امت کو تیری بڑی ضرورت ہے گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں میدان میں نکلو تو حضرت فرماتے ہیں میں اس وقت سے نکلا ہوا ہوں اس وقت سے میدان میں حضرت صاحب اردو بولتے ہیں تو جیسے لکھناؤں کے بہترین لوگ اردو بولتے ہیں ایسی بولتے ہیں اور حضرت عربی بولتے ہیں تو عرب لوگ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی عالی عربی بولتا ہے انگریزی بولتے ہیں تو ان سے اچھی انگریزی کوئی نہیں بولتا دنیا کی کئی زبانوں میں دس طرح حاصل ہے اور حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں میرے حضرت نے سفر نہ فرمایا ہو عالمی انٹرنیشنل شخصیت انٹرنیشنل ہر دنیا کے کونے میں آپ گئے اور ہر جگہ جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام بلم فرمایا اور صرف یہ نہیں کہ بد مذہب سے بد عقیدہ سے غیر مسلم سے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں اگر مناظرہ کرنا ہو تو میں آذر ہوں ہر ہر سوال کا جواب دینے پوری دنیا کا سفر فرمایا کتابیں بھی لکھی تدریس بھی فرمائی میں نوے کی دہائی سے حضرت کا غلام ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی جگہ مرید ان کو شرم آتی ہے جھچک آتی ہے کہتے ہوئے کہ نہیں ان کے لیے وہ جی میں عقیدت ماندوں ارادت ماندوں لفظ نہ ڈھونڈ کے استعمال کرتے ہیں ان کو شرم آتی ہے کچھ لوگ ایسی جگہ مرید ہوتے ہیں جہاں وہ گردن اپنا کے کہتے ہیں کہ بھئی میں مرید نہیں میں تو نوکر ہوں میں تو غلام ہوں میرے حضرت کا جتنے مرید ہیں انہوں نے کبھی ایسے کر کے نہیں کہا وہ جب بات کرتے ہیں تو گردن اٹھا کے کہتے ہیں کسی معمولی کا نوکر تو نہیں ہم تاجو شریعہ کے مرید ہیں معمولی بات تو نہیں غلامی پہ ناز کرتے ہیں حضرت نے تقوی پہیزگاری تصویر کو ناجائز کا تو پھر نہیں بنوائی ساری زیادہ